ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان مفتر اسوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشن ناظرین دنیا کے نقشے کو اپنے سامنے رکھئے یہ ایک طرف ایشیا ہے دنیا کا عظیم ترین برعظم جس کی گود وسط ایشیا تاریخ کے صفات پر بکھری ہوئی انگنت داستانیں ازبر کیے ہوئے اپنے وسیع و عریض رکبے پر نمودار ہونے والی ہزاروں سلطنتوں کے تغیرات و حوادثات کی اینی شاہد ہے مگر اس آباد و شاداب خطے پر ایک دور ایسا بھی آیا جس کو یاد کر کے آج بھی اس سرزمین جنت نظیر پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے وہ ایک گھٹا ٹوپ اور تاریخ دور تھا جو ساتویں صدی ہجری کے دوسرے اشرے سے شروع ہوا اور بلاخر سکوت بغداد پر منتحی ہوا وسط ایشیا اپنی زرخیز چراغاہوں آبادی سے معمور گنجان شہروں اور تجارتی گزرگاہوں کی بدولت زمانہ قدیم سے ہی دنیا پر میں مشہور و معروف رہا ہے اس میں دو بڑے دریا ہیں ایک دریائے سیہون جسے سیرے دریا بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا دریائے چیہون جو آج دریائے آمو کے نام سے پہچانا جاتا ہے ان دونوں دریائوں کا درمیانی حصہ ماوراؤن نہر کہلاتا ہے جو اپنی سرسبزی و شادابی میں لا آسانی ہونے کے ساتھ ساتھ مردم خیزی میں بھی ہمیشہ سے نمائے رہا ہے دریائے جیہون کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتے جائیں تو موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمال مغربی سرحت پر اورگنج نامی شہر نظر آئے گا یہی اورگنج شہر کئی سدیاں پہلے خوارزم نامی ایک ریاست کا پایا تخت تھا اورگنج کے علاوہ ہزار عصب اور خیوہ بھی ریاست خوارزم کے اہم شہر شمال ہوتے تھے ناظرین خوارزم کا علاقہ اس وقت سے ایک الہدہ ریاست شمال ہوتا آیا ہے جب شاہ فارس بحرام گور کے ایک رشتہ دار نے اس پر قبضہ جمع لیا تھا زمانہ قدیم سے ہی خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا تاریخی روایات کے مطابق کہہ حسرو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر آزم کے حملے سے نو سو اسیس سال پہلے اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا تھا اس روایت سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ خوارزم شاہ کے لقب کا رواج اس علاقے کے اسلامی دور میں بھی یہاں کے آخری تاجدار سلطان جلال الدین شاہ خوارزم کے زمانے تک باقی رہا غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے دور کا لقب اسلامی زمانے کے حکمرانوں میں بھی اسی طرح رائج رہا ہو ناظرین ہم آج کی ویڈیو میں عالم اسلام کی اسی عظیم الشان سلطنت یعنی خوارزم شاہی سلطنت کے اروج و زوال پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ مکمل ہسٹاریکل سیریز کا آغاز بھی کیا جا رہا ہے جہاں کس طور ویڈیوز میں خوارزم شاہی سلطنت ساتھ ہی صدی ہجری کی تباہ کنت تاتاری یلغار اور شیر خوارزم سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی اولوالعظم شخصیت پر مستند تاریخی حوالوں سے سیر حاصل گفتگو کی جائے گی امید ہے آپ ہماری اس کوشش کو پسند فرمائیں گے اور ہماری حوصلہ افسائی کے لیے ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک شیئر بھی کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے نئے دوست ہمارے چینل ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو ضرور سبسکرائب کرتے چلئے تاکہ ہر تازہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے خوارظم پر مسلمانوں کی فوج کشی سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے زمانہ خلافت میں ہوئی تریانوے ہجری بمطابق سن سات سو بارہ ایسی میں خلیفہ اسلام کے حکم سے فاتح ترکستان کتیبہ بن مسلم باحلی نے یہاں کا روح کیا اس وقت کا خوارظم شاہ برائے نام حکمران تھا اور اس کا بھائی خیرزاد ریاست کے سیاہ السفید کا مالک تھا خوارظم شاہ اس صورتحال سے نہائیت پریشان تھا کتیبہ بن مسلم کی آمد کو اس نے اپنے لئے نیک فال سمجھا اور ان سے اس شرط پر صلح کر لی کہ وہ اسے خیرزاد کی زیادتیوں سے نجات دلائیں گے کتیبہ بن مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور یوں سرزمین خوارظم بغیر کسی لڑائی اور چنگ کے اسلام کے پرچن کے سائے تلے آ گیا یہاں کے باشندوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا اور بہت جلد یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے جب مگانے لگا ناظرین اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد خوارظم کو تاریخ میں بڑی پذیرائی نصیب ہوئی اسلام کے کتنے ہی نامور فقہہ محدثین دانشور اور بادشاہ یہاں کی خاک سے اٹھے اور دنیا میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے یہ علاقہ علم و حکمت تذکیہ و معرفت تہذیب و تمدن اور سنت و حرفت کا مرکز بن گیا زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارظم پر یکے بادیگرے مختلف حکمران براجمان ہوتے رہے مگر یہ سب کے سب خلافت اسلامیہ کے ماہ تحت ایک صوبے دار کی حیثیت رکھتے تھے تہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلافہ کی شان و شوکت کو زوال ہونے لگا یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برداری سے آزاد ہو گئے ان خودمکتار حکمرانوں کا پہلا دور سن تین سو چالیس ہجری بمطابق نو سو اکاون عیسوی میں ابو سعید احمد خوارظم شاہ سے لے کر سن چار سو آٹھ ہجری بمطابق دس سو سترہ عیسوی میں ابو الحارس خوارظم شاہ تک کر رہا ہے دوسرا دور سن چار سو آٹھ ہجری سے بمطابق دس سو سترہ عیسوی میں الٹون تاش خوارظم شاہ سے شروع ہو کر سن چار سو انتیس ہجری بمطابق دس سو سنتیس عیسوی میں مہ ملک خوارزم شاہ پر ختم ہوا اس کے بعد تیسرے دور میں اس خطے کی زمام اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی اقتداء انشتگین خوارزم شاہ سے ہو اور انتہا جلال الدینٹ خوارزم شاہ پر ہوئی آگر جب ملک شاہ سلجوکی نے گرجستان سے ایغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک ترکیو نسل غلام خریدا تو کون کہہ سکتا تھا یہ کم حیثیت غلام کل کو خوارزم شاہ کہلائے گا اور ایک سبی بعد اسی غلام کی نسل سے پیدا ہونے والے فاتحین سلجوکی خاندان پر زمین تنگ کر دیں گے اس غلام کا نام انشتگین تھا حد درجہ خدمت گزار اطاعت شعار بلا کا ذہین دلیر مدبر اور فہین تھا جلد ہی وہ سلطان ملک شاہ کے دل میں گھر کر گیا نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلطان نے اسے ایک ہزار جو نیدہ سپاہیوں کا افسر مقرر کر دیا انشتگین نے اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوالیا ان دنوں خوارزم کا صوبہ براہ راست ملک شاہ کے تابع تھا وہاں کا صوبے دار خوت ہوا تو ملک شاہ کی مدم شناس نگاہوں میں انشتگین کے سوا اس عہدے کے لیے کوئی اور موضوع نہ رہا سن چار سو پچتر ہجری با مطابق دس سو بیاسی عیسی میں ملک شاہ کے حکم سے انشتگین خوارزم کی صوبہ داری پر معمور ہوا اور آخری دم تک اس زمداری کو بخوبی نبھاتا رہا ناظرین انشتگین کی زندگی میں بھی اس کا بیٹا محمد عرف قطبتین باپ کی نیابت میں خوارزم کا نظم و نسک سمپالے ہوئے تھا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے تیس برس تک ریاست کا نظام چلایا اور اپنے نئے آقا نعمت سلطان وقت شاہ سنجر بن ملک شاہ سلجوکی کا دلو جام سے تابع دار رہا سن پانسو بائیس ہجری با مطابق گیارہ سو اٹھائیس ایسی میں محمد قطب الدین نے دائی اجل کو لبائی کہتے ہوئے خوارزم شاہی تخت و تاج اپنے بیٹے مظفر الدین اتصد کے حوالے کیا اس بتیس سالہ نوجوان نے برسر اقتلار آتے ہی سلجوکی سلطنت کا طوکع اطاعت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خودمختاری حاصل کرنے کا عظم کر لیا مگر سلطان سنجر سلجوکی تلوار کی دھار ایسی نہ تھی جسے نظر انتاز کر دیا جاتا اس لیے اقصد موقع کی تلاش میں رہا اور جلد ہی قدرتیں اس کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کر دیا اکتیس برس کی حکمرانی کے بعد سن پانچ سو اکاون ہجری بمطابق گیارہ سو چھپن عیسوی میں مظفر الدین اتصد خوارزم شاہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا اب الفت ایل ارسلان اس کا جانشین ہوا ایل ارسلان کے سات سالہ دور حکومت میں سلطنت خوارزم میں کوئی نمائع توصیل نہیں ہوئی اس کا سارا زبانہ اقتدار سرحدی شورشوں کو رفع کرنے اور آس پاس کی ریاستوں کے ساتھ مسالحانہ تعلقات استوار رکھنے کی کوششوں میں گزرا لیکن اس میں بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی چنانچہ سن پانچ سو اٹھاون ہجری بمطابق گیارہ سو تری سٹھ ایسی میں ایل ارسلان راہی آخرت ہوا ایل ارسلان کی وفات کے ساتھ ہی اس کے دونوں بیٹوں سلطان شاہ اور علاودین تکش کے مابین اقتدار کی خون ریز جنگیں شروع ہو گئیں جو وقفے وقفے سے کئی سال تک چاری رہ کر بلاخر سن پانچ سو انانمے ہجری میں سلطان شاہ کی طبعی موت اور علاودین تکش کی فتحیابی پر احتتام پذیر ہوئیں ناظرین علاودین تکش خوارزم شاہ کے زمانہ اقتدار میں مغداد میں خلیفہ ابو العباس ناصر مسند خلافت پر متمکن تھا سن پانچ سو پچکتر ہجری با مطابق گیارہ سو اناسی ایسی میں بائیس سال کی عمر میں وہ منصب خلافت پر فائز ہوا تھا اس وقت خود بغداد کے گلی کھوچوں میں بھی خلافت کی گریفت کمزور پڑ چکی تھی عوام حکام سے اور حکام خلافتِ معاب سے بیزار نظر آتے تھے عمرہ آزاد تھے اور نیم خود مختار صدیداروں کی دے باقیہ حد سے متجاوز ہو چکی تھی سلطان علاؤدن تکش نے حد درجہ مہم جوئیانہ طبیعت بائی تھی اپنے بھائی سلطان شاہ کی وفات کے بعد سن پانچ سو اناسی ہجری با مطابق گیارہ سو تریانوے ایسی میں کامل طور پر مملکتِ خوارزم کا انتظام سمبھال دہی اس نے ریاستی حدودِ عربہ کے عذابے پر توجہ دی خوارزم شاہی اقتدار کے عروج کے ساتھ ہی سلجو کی سلطنت سمت کر مختلف ٹکروں میں بکھر چکی تھی اور روز پروز زوال بزیر ہو رہی تھی عراق میں طورل ثانی سلجو کی اقتدار کا آخری نمائندہ تھا تکش نے چند زورتار حملوں کے بعد اس کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا رے اور ہمتان جیسے اہم شہر بھی اس کے مقبوزات میں داخل ہو چکے تھے اور خوارزمی ریاست کی حدود بغداد کی سرحدوں کو چھونے لگی یہ صورتحال خلیفہ ناصر کے لیے ناقابل برہاش تھی اس نے خوارزم شاہ سے مطالبہ کیا کہ عراق کے باز اصلہ تلافت بغداد کی تحلیل میں دے دی جائیں علاو دن تکش نے اسے منظور نہ کیا دونوں مملکتوں کے مابین تعلقات بروز بروز کشیدہ ہوتے چلے گئے سن پانسو بانوے ہجری با مطابق گیارہ سو چھانوے ایسی میں ہمتان کے مقام پر خوارزمی اور خلافتی افواج کے مابین گمسان کر رن پڑا جس میں بغداد کی افواج بدترین شکس سے دو چار ہو کر پسپا ہو گئیں اس سے پہلے بھی تکش اور خلیفہ بغداد کی فوجوں میں دو بار معمولی جھرپیں ہو چکی تھی لیکن اس بار خلافت بغداد کی افواج کو ایسی حضیمت اٹھانی پڑی کہ انہوں نے پھر کبھی خوارزمی سرحد پر حملے کی ہمت نہ کی ناظرین خلیفہ ناصر کے نزاج کو دروس کرنے کے بعد سلطان علاودن تکش نے ترکان خیطہ کی سرکوبی کا ارادہ کیا بلا شبا یہ ایک دشوار ترجمگی مہم تھی مگر تکش میں حوصلے کی کمی نہ تھی چونکہ خوارزمی اور غوری حکمرانوں کے تعلقات اب تک کشیدہ رہے تھے اور ترکان خیطہ جیسے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں کامیابی کے لیے دونوں درباروں کا اتحاد ضروری تھا لہٰذا تکش نے اس ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے غیاس الدین غوری کے ساتھ مصالحت کر لی غیاس الدین غوری کے مشورے سے تکش نے خلیفہ بغداد سے تعلقات بھی بہتر بنانے کی کوشش شروع کی خلافت بغداد سے بھی اس کا مصبت چواب آگیا ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد سلطان علاؤدن تکش پوری قوت کے ساتھ ترکان خطہ کے مقابلے کی تیاری کرنے لگا ترکان خیطہ اس کے لیے پہلے ہی مستعد اور تیار تھے انہوں نے از خود یلغار کر کے اورگنج کا محاصرہ کر لیا سلطان علاؤدن تکش کی افواج نے فسین بند ہو کر اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ ترکان خطہ کی بڑی تعداد ماری گئی اور باقی مادہ نے پسپائی اختیار کی سلطان تکش علامہ کا بڑا قدردان تھا اور مدارس دنیا کے قیام کا بڑا ولولہ رکھتا تھا اس کی تدفین اسی مدرسے میں ہوئی جو اس نے بزات خود تیار کرایا تھا خانہ جنگی سے فرصت پا کر سلطان علاؤدن تکش کو خوارزمی تخت پر بیٹھنے کے لیے صرف چھ سال مزید محیسر آسکے مگر اس مختصر عرصے میں بھی اس نے حیرتناک کامیابیاں حاصل کی اور جب اس کا انتقال ہوا تو سلطان سلجوکیا کے خندرات پر تعمیر شدہ سلطنت خوارزم ازحد وسیح ہو چکی تھی شمال مغرب میں ایشیا کوچک کی سلجوکی سلطنت اور جنوب مشرق میں غوری خاندان کی نئی جنگ آسماء قوت کے سوا ترکستان اور ایران کا تقریباً سارا علاقہ خوارزمی حکومت کے زیر تصرف آ چکا تھا تقش کی کامیابیوں میں اس کی ملکہ ترکان خاتون کا بڑا دخل تھا ترکان خاتون کا تعلق ترکوں کے زبردست جنگ جوب قبیلے قبچاک سے تھا ترکان خاتون اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی جب سلطان علاو دن تقش نے اس سے نکاح کیا تو قبچاکی ترکوں کی بے پناہ طاقت اس کے ساتھ ہو گئی جسے وہ ہر مارکے میں کامیابی کے ساتھ کام ملاتا رہا ترکان خاتون فوجی اور سیاسی امور میں بزاتے خود بھی بڑی حد تک دخل رہی اور سلطان تقش کو ہر مہم میں اس کی عصائے کا لحاظ رکھنا پڑا تقش کے فاتحانہ اور سپاہیانہ اوصاف اس کے جانشین علاو دن محمد اور اس کے پوتے سلطان چلال الدین کے اندر بدرجہ اتم موجود تھے علامہ ابن عصیر مسلم مورخ سن پانسو بانوے ہجری میں وفات پانے والی اہم شخصیات میں سلطان تقش کا نام سر فہری سے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں سلطان علاو دن خوارزم شاہ تقش ابن عصالان تاہر بن حسین کی اولاد سے تھا یہ خوارزم خواراسان اور رے سمیت دیگر کئی وسیع علاقوں کا حکمران تھا اسی نے سلجوکی اقتدار کا خاتمہ کیا عادل اور نیک سیرت حکمران تھا موسیقی کے فن سے بھی آشنا تھا لوگوں سے اچھا برطاؤ کرنے والا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کا عالم اور اصول فکح سے خوب واقف تھا اس نے خوارزم احناف کے لیے ایک عظیم مدرسہ تعمیر کرایا اسی مدرسے کی خات میں اسے دفن کیا گیا ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ خوارزم شاہی سلطنت کی مختصر تاریخ اور سلطان جلال الدین کے دادا سلطان علاو دین تکشور مفصل گفتگو کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سلطنت خوارزم کے عظیم حکمران سلطان علاو دین محمد خوارزم شاہ کا مفصل تذکرہ کیا جائے گا کیونکہ سلطان علاو دین محمد خوارزم کا زمانہ ہی وہ بدنصیب زمانہ ہے جب وحشید منگول عالم اسلام پر آندھی اور توفان کی طرح امد بڑے تھے یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی پسندیدگی کا اظہار کرنے کے لئے لائک کا بٹن دبائیے دوسروں تک شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے سنتے رہیے ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل پھر ملیں گے انشاءاللہ رزیز نیکس اپیسوڈ لے کر تک تک کے لئے اجازت دیجئے اپنے مزبان مفتی رسوان کو اللہ نگے پان